ساگر رانہ ہتیاکار میں فسے پہلوان سوشل کمار کو ایک بڑا جھٹکہ لگا ہے آپ سب کو بتا دی دوستو کہ پہلوان سوشل کمار ابھی تک چودہ دن کی نیاک حراست میں پہلے سے ہی کوٹ کا یادیش تھا لیکن اب اس نیاک حراست کو چودہ دنوں کے لیے اور بڑا دیا گیا ہے جیہاں دوستو آپ سب کو بتا دی کہ کس پرکار سے ساگر رانہ ہتیاکار میں سوشل کمار فسے تھے چار پانچ مائی کی رات کو جو کچھ بھی چھتر سال اسٹیڈیم میں ہوا تھا اس بات کو لے کر لگاتار کوٹ میں ارجی ڈالتے رہے کہ ان کو جمانت مل جائیں سب معاملے چھٹکارہ ملے لیکن زوہینی کوٹ نے سوشل کمار کو جمانت دینے سے انکار کرتے ہوئے ایک بار پھر سے نیاک حراست چودہ دن کے لیے بڑا دی ہے اور اب سوشل کمار پچیس جون تک جیل میں رہیں گے جیہاں دوستو پچیس جون تک جیل میں رہیں گے سوشل کمار یہ بڑی خبر سامنے آئی ہے لیکن دیکھنا یہ دلچسپ رہے گا کہ ابھی تک جیل کے اندر سوشل کمار کورنٹائن تھے ایک الگ سیل میں تھے یعنی کہ ایک الگ جیل کے اندر رکھا گیا تھا تاکہ ان کو کوئی بھی کوویڈ کا خطرہ کوئی دوسرے کیدی تک نہ پہنچائیں لیکن کیا اب ان کو باقی قیدیوں کے ساتھ شفٹ کیا جائے گا کیا ان کو منڈولی جیل سے نکال کر تیہار جیل بھیجا جائے گا یہ دیکھنا آپ نے اپنے ہی ایک الگ انٹرسٹنگ خبر رہے گی تو تمام جانکاریوں کے لیے دوستو بنے رہیں ہمارے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر نیکسٹ نینی سپورٹس کی ریپورٹ